نمستے میں ہوں سنجید اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جی پل ڈائلوگ آج بائیس تاریخ اور چھبیس تاریخ کو دوسرا فیز ہونے والا ہے اور دوسرے فیز میں سب کی درشتی سو رہے گی کہ کیا جو پولنگ پرسنٹیج ہے جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ سیکنڈ فیز میں بڑھے گا پولنگ پرسنٹیج وہ بہت ادھک کم نہیں ہے لیکن کم کہاں ہے کم وہاں ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سٹرونگ ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی بہت ادھک سدرڑ ہے جہاں پر اس نے پوری طرح سے سویپ کیا تھا یعنی بیہار میں اتر پردیش میں اور راجستان میں تو بیہار اتر پردیش راجستان میں وشیش روک سے یہ فوکس ہے اگلے فیز کا کی اگلے فیز میں کیا ہوگا اگلے فیز میں آپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہاں کہاں چناؤ ہونے ہیں راجستان میں جو راجستان کا نچلا حصہ ہے وہاں پر چناؤ ہونے ہیں اور آپ کے بیہار میں جو چناؤ ہونے ہیں وہ بیہار میں چناؤ ہوں گے کن استانوں پر وہ میں آپ کو ایک پرٹیا دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں بیہار میں جو چناؤ ہونے ہیں وہ ہوں گے ان شیطروں میں جہاں پر گٹھ بندن اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹرانگ مانتا ہے یعنی کشنگنج جو اکیلی سیٹ سی جو پچھلی بار جیتی تھی کانگریس یعنی وہ پورا کا پورا گٹھ بندن ایک سیٹ ہی جیتا تھا اور وہ کشنگنج میں جیتی تھی کٹیہار پونیا پونیا کا پودھان ہے پپو یادب کا قصہ چل رہا ہے وہاں پر اور پھر کونی یہ سنگرش ہو گیا ہے تو پونیا تو ہاتھ سے گئی لگتی ہے پھر کٹیہار اب کٹیہار میں بھی اچھی خاصی مسلم آبادی ہے تو کٹیہار میں کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے بھاگل پر بانکا بھاگل پر بانکا یہ پورا چھتر جو ہے ان کے لیے بہت ہی پرامیسنگ چھتر ہے پچھلی بار کیول کشنگنج یہ جیتے تھے باقی چاروں یہ ہارے تھے اس بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جو سب سے ادھک پوٹنشل چھتر ہے وہ ہے اتر پدی جس پر ہم آئیں گے لاسٹ میں پہلے تھوڑی سے راجستان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تو راجستان کے تیرہ چھتر جانے والے ہیں سب سے ادھک چھتر اس راؤنڈ میں یعنی اس فیز میں سب سے ادھک بیس تو پورا کا پورا کیرلا جائے گا جس کے بارے میں ہم کل بات کر چکے ہیں پورا کا پورا کیرلا جائے گا وہ بہت پوٹنشل ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے لڑائی وہاں پر کانگریس اور الڈی ایف میں ہے الڈی ایف ان کو بہت کس کے چیلنج کر رہی ہے اس بات الڈی ایف جو ہے وہ یہ پریاس کر رہی ہے کہ کانگریس سے ادھک سیٹے لے کے آئے اور یہ دی الڈی ایف بلکل لڑتی ہے تو اس میں لاب ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور وہ دو تین سیٹیں نکال سکتی ہے پچھلی بار جو ہوا تھا پچھلی بار بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کم سے کم دو تین سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نکال لے گی کیرلا میں لیکن ہوا کیا لاس میں کہ الڈی ایف نے ایک طرح سے فری پاس دے دیا ہے الڈی ایف کو لگ رہا تھا کہ بھئی یہ چناؤ جو ہے وہ کانگریس کے لیے ہے سرکار بنانے کا تو انہوں نے کہا کہ اچھی کہ ان سے ہم ایک پرکار سے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا ہے اس بار پینرائی ویڈین پوری طاقت سے چلاو لڑا رہا ہے ہر جگہ کانگریس کو نقصان پہنچانے کا پریاس کر رہے ہیں نہ کہول تریویندرم میں پوری طرح سے وہ ہرانے کا پریاس کر رہے ہیں شاشی طرور کو وائناڈ میں بھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھتی ہے اس لیے یعنی اس گتی سے اور اس دردتہ سے لڈی ایف چناؤ لڑے گا تو یہ ماننا بالکل اچھت ہے کہ یو ڈی ایف کو یعنی کانگریس والے گھڑ بندن کو بھاری نقصان ہونا ہے جو دو ای ایو ایمل کی جو سیٹیں ہیں جو صدی وہ نکالتے ہیں وہ نکال لیں گے وہ ملپورم اور پنانی باقی سیٹوں پر بہت تدکت آنے والی ہے بہت سمسے آنے والی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سمبھوتہ وہاں پر جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا نائن نائن ٹو اوپینین پول میں وہی ہونے والا ہے اور یہ نائن کی جگہ ڈی اف جو ہے وہ اور بھی آگے جا سکتی ہے اتنی کمی آ جائے گی یو ڈی ایف میں یعنی کانگریس جو ہے جتنی بھی سیٹیں جیتے گی یہ سیٹیں جو ہے ان میں سے بھی تین سیٹیں جو ہے ان کے ایلائز جیتنے والے تو کانگریس پانچھے پر بھی سمٹ سکتی ہے یہ تو ان کی استطیق ہے کرناٹکہ ہم وستار سے کل چرچہ کر چکے ہیں تو اب میں اس کو نہیں دوراؤں گا مہنراشتہ میں آٹھ سیٹیں جانے والی ہیں مہنراتھ وڑا اور ویدرب میں اور یہ آٹھ کی آٹھوں سیٹیں جو ہے وہ کھول دیکھ رہی ہیں کھول کوئی اک کا دکھا آ جائے تو آ جائے یہاں وی بی اے جو ہے ان کو بڑا نقصان کر رہی ہے آ جاتے ہیں راجستان میں راجستان میں جو تیرہ کمیونٹی ہے وہ شفٹ ہو جائے گی آہ بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ وہاں کہلاش چودری اس سمیں منتری ہیں ورثمال منتری وہ چناؤ لڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اور اب سمیں کم مچا ہے تو جو چناؤ ہے وہ کانگریس اور نردلیے میں ہو گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہاں وہاں بھی اس کیاں گمبیر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور وہاں پر جو ٹرائیول پارٹی ہے جس کے لیے کانگریس نے سیٹ ہوئی سے تو چھوڑی ہے یدی پی کانگریس کا جو پرتیاشی ہے وہ سیمبل لے کے چھٹا ہوا ہے وہاں پر بھی کومیڈی آف ایررڈ ہوئی تھی پہلے کانگریس نے اپنا پرتیاشی اتار دیا اس کے بعد انہوں نے جو ٹرائیول پارٹی تھی بی اے پی بھارتی آدیوازی پارٹی اس سے سمجھوتا کیا اس سے سمجھوتا کرنے کے بعد جب انہوں نے نردیش دیا اپنے پرتیاشی کو کہ تم اپنا نام واپس لے لو تو اس نے نام نہیں واپس لیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا لیکن جیسے کی پوری سوچنا آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بانسوڑا میں بھی پچھڑ رہی ہے اس کے اترکت جو انسیٹے ہیں اس پر کوئی سمسیہ نہیں دکھ رہی ہے اشو بہلوت کے پتر چناؤ ہاریں گے کوئی سندے نہیں ہے اس میں آج وہاں پر سبھاوی ہوئی ہے پردان منطری کی تو وہ تو چناؤ ہار رہے ہیں ایسی سوچنا آ رہی ہے باقی اسطانوں پر بھی کوئی ادھک سمسیہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی آرام سے باقی سیٹے نکالیں گے اب بات کرتے ہیں اترکتے ہیں اترکتے ہیں اترکتے ہیں جن آٹھ سیٹوں پر چناؤ ہیں او آٹھ سیٹے ان میں واسطہ میں آر ایل ڈی کا پرباہ ہو رہا ہے جو سات سیٹے جیتی ہیں آر ایل ڈی نے ان میں سے پیدان سوا میں جو انہوں نے سات سیٹے جیتی ہیں اس کے سے پانچ انی چھتروں سے جیتی ہیں اور یہ دیکھیں کون کون سی سیٹے ہیں اس میں کاؤنٹ کریں تو آپ دیکھیں گے امروہا امروہا سب سے ہاتھ ہے اور امروہا میں پردان منطری ریلی کر چکے ہیں اس کے اگلے دن راہو لکھلیش کی جوڑی وہاں پر سبھا کر چکی ہے بہتی فیکی سبھا رہی اور آج مایاوٹی نے بھی سبھا کی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے امروہا ایک ایسی سیٹ ہے جہاں کانگریس اور بسپا دونوں اپنی سبھاؤنہ دیکھ رہے ہیں اس کے اطریق تو جو سیٹ ہے میرٹ ہے باغپت ہے باغپت کے بعد پھر غازی آباد ہے گوتم بدنگر مطلب نویڈا ہے بلند شہر ہے اور آگرا ہے اور مطورہ ہے اور علیگڑ سبھی میں کموں بیش دیکھئے کہ یہاں پر جو استطیعہ ہے وہ بھی پریت نہیں ہے لوکل اینٹی انکمبنسی ہے جیسے علیگڑ میں ایک لوکل اینٹی انکمبنسی ادھیک دکھ رہی ہے لیکن یہاں کوئی سمسیہ نہیں دکھ رہی اور میرے حساب سے تو یہ آٹ کی آٹو سیٹ ہے جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی آسانی سے نکال لینی چاہیے کیونکہ 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 یہاں سبھی استطانوں پر جاٹ ہیں اور آر ایل ڈی چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آر ایل ڈی یہاں پر ایک سیٹ بھی لڑے گی بلاک پت والی سیٹ آر ایل ڈی لڈے گی ہے اور آر ایل ڈی جو ہے وہ پورے منو یوگ سے ساتھ لگی ہوئی ہے فارمائلٹی نہیں کر رہی ہے آپچارکتہ نہیں کر رہی ہے آر ایل ڈی کے لوگ جو ہیں جہاں پر بھی ان کو لگنا ہے ساتھ میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ جو دوسرا فیز ہے اتر پردیش والا یہ پہلے فیز سے بھی ادھک پوٹنشل ہے کیونکہ پہلے فیز میں کئی استانوں پر کانٹسٹ تھا پہلا فیز جو ہے وہ سب سے ادھک مسلم جنسنکھا والا تھا اتر پردیش میں اور وہاں پر یادہ وہ نہیں تھے اس لئے سماج والی پارٹی کا وہاں برا حال ہونا نشجت ہے ان کے پاس کسی بھی طرح کا ٹاپ اپ نہیں مل رہا تھا وہاں پر بسپا بھی اچھا چناؤ لڑ لڑی ہے تو اس کے بارے میں ہم وستار سے چرچہ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں دو دن پہلے تو اس کے بارے میں چرچہ نہیں کریں گے دوسرے فیز کے بارے میں یہ آپ کو میں نے موٹا موٹا حساب کتاب بتا دیا ہے ایٹی نائن سیٹس پر چلاؤ ہیں اور ہم لگاتار الگ الگ وشششگیوں سے چرچہ کرتے رہیں گے اور آپ سے بھی انرود ہے کہ ان چرچہوں کو آپ لگاتار دیکھتے رہیے جیپرو ڈائلوکس کی سویم کی ٹیمز لگی ہوئی ہیں سروے ٹیمز لگی ہوئی ہیں گراؤنڈ پر اور سروے ٹیمز کے ساتھ ساتھ ہم لگاتار دوسرے جو ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ بھی جو بھی ہمارے پاس ریسرچ آتی ہے وہ ہم سے پروس ٹیلی بھی کرتے رہتے ہیں جس سے کی ایک بلکل پکی تصویر آپ کے سامنے ہم رکھ سکے ہیں جائے ہند جائے بارت وندے مہترم